اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے تو یہاں پہ شام کو نہ کچھ بھی سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کیا بناو تو تھوڑی سی نہ پڑی ہوئی تھی ماش کی ڈال تو میں نے کہا چلو ماش کی ڈال بنا لیتی ہوں ویسے ڈالیں آج کل کھائی ہی نہیں جا رہی لیکن پھر بھی میں نے بھی کوکی رکھتی تو ادھر بس تھوڑے بہت برتن وغیرہ تھے وہ میں نے واش کیے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سبزی اور چکن آ گیا تھا گروسری بھی ساتھ کے ساتھ آ رہی تھی میں بس سمال رہی تھی نا تو جیسے گروسری کھراتی ہے تو میں اس کو جو ہے اپنی اپنی جگہ بھی سیٹ کرتی ہوں اور ساتھ ہی اس پہ میں تیسرا کلمہ لازمی پڑھتی ہوں اس سے بہت زیادہ برکت ہو جاتی ہے تیسرا کلمہ کا ویرد ویسے بھی میں ہر وقت کرتی رہتی ہوں اور اچھی بات اور نیکی کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور اسی لیے میں ہر اچھی بات جو ہے وہ جو خود کرتی ہوں وہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں بس میں نے جو ہے فروٹس جو تھا نا اپل وائر آئے تھے ان کو واش کیا اور ٹیمارٹر بھی ساتھ تھے ان کو بھی میں نے واش کر کے رکھا اور فٹا فٹ سے ڈال کو میں نے تھڑکہ لگا لیا اور ڈال کی میں کیا ریس پی شیئر کروں ماش کی ڈال جو ہے میں مختلف طریقوں سے بناتی ہوں کبھی بوائل کر کے کبھی ویسے ہی نا تو بوائل کر کے مجھ سے بہت کھڑی کھڑی بن جاتی اس وجہ سے پھر میں نے آج کوکر کے اندر نا ویسے ہی پیاسٹ مارٹر کا دھڑکہ بنا لیا اور ڈال ڈال کے پانی ڈال کے اس کو کور کر دیا اور ساتھ ہی چکن بھی میں نے واش کر لیا اور اس کے بس پیکٹس بنا کے میں رکھتوں گی اور ڈال جو ہے ہمیں ایسے پتلی پتلی اچھی لگتی ہے تو ہزبنٹ کو یہ والی ڈال جو ہے وہ ایسے لیس تھار سے پکی ہوئی اچھی لگتی ہے تو بس پھر میں نے ویسی ہی بنائی اور یہاں پہ ہو کے جی نیکس ٹی اور میں کر رہی تھی کرکی صفائی و فائی اور کلیننگ کا کام چھڑ رہا تھا آج کرل کو میں نے اچھے سی سافت کی ہے کیونکہ کرلنا کافی دنوں سے اگنور ہو رہی تھی آپ لوگوں نے میری پچھلی جو ویڈیو ہے اس کو بہت زیادہ پسند کیا ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ شکریہ میرے بہت ہی سپل سے ویڈیوز ہوتی ہیں موٹیویشنل اور اسے بھی آپ لوگ اتنا پسند کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں پسند تو کرتے ہیں لیکن لائک بلکل بھی نہیں کرتے لائک کرنے میں آپ لوگ بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں تو بس یہاں پہ صبح صبح کی کام وام چال رہے تھے اور کھچن صاف کرنا برطن وغیرہ دھونے اور اس طرح کی سب بھی کام بس ہو رہے تھے بس ڈسٹنگ آج میں نے بہت اچھے سے کی تھی اور یہاں سے نہ سامان اٹھا کے لے گئے تھے باہر جو کام لگ ہوئے تو یہ ٹیبل بھی صاف ہو گئی تھی کلیر ہو گئی تھی اس کو بھی میں نے اچھے سے صاف کیا اور ساتھ ہی میں نے پھر جی لگا لے مشین میں نے کہا کپڑی بھی واش کر ہی لیتی ہوں دھوپ تو نکل آئی تھی اچھی خاصی اور مشین جہے سلا کے پھر میں کچن میں آگئی اور یہاں پہ میں کسٹر بنا رہی ہوں کسٹر جو ہے وہ دودھ میں میں نے مکس کیا اور بچے جو ہیں نا ان کو کسٹر بہت زیادہ پسندے یہاں پہ نا میرے پاس ہی کچن میں بیٹھ کے کہ وہ تو کسٹر کا ویٹ کر رہے تھے کہ جلدی بنائیں بس ان سے پھر صبر نہیں ہوتا جب کوئی میٹھا بنتا ہے تو تو بس میں کسٹر بناتی ہوں تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور یہاں پہ میں نے تقریباً آدھے کپڑے تو واش کر کے تاروں پر ڈال دیئے تھے اور پھر رام سے مکس کیچن میں آ چکی تھی اور کسٹر جو ہے جب میں تھوڑا سا گاڑا بنا ہوں تو بچے بلکل بھی نہیں کھاتے نا اور جب بلکل پتلہ سا بنا ہوں تو ماشاءاللہ سے جتنا بھی ہوتا ہے کھا جاتے ہیں اور دیکھیں اس کی کنسسٹنسی کافی زیادہ پتلی ہے کیونکہ میرے بچوں کو اسی طرح کا پسند ہے تو پھر میں ان کی پسند کی مطابق ہی بناتی ہوں اور یہاں پہ تھوڑے سے اپل میں نے کار لیا تھی ٹیفن کے اندر میں اس لیے ڈال رہی تھی کیونکہ ابھی بچہ آئے گا اور زین کے لیے نہ لے کے جائے گا کسٹرڈ اور وہ سکول کیا ہوا ہے بابا کے ساتھ تو اسے بھی وہاں پہ کافی بوک لگ رہی تھی باربر کالز کر رہا تھا کہ کسٹرڈ بچھوائیں تو بس ان کاموں سے فری ہوکے عباد اور ریان کو بھی کسٹرڈ وغیرہ نہ کھلا کے تو پھر یہاں پہ میں اپنی سکن کیر کر رہی تھی تھوڑی سی یہ لوکل والی بلیچ ہی میں یوز کرتی ہوں پہلے تقریباً تیس کی آتی تھی اب پچاس کی آتی ہے اور بس یہ میرے فیس پہ کافی اچھی رہتی تو میں یہی یوز کرتی ہوں اور کپ جو ہے وہ میں نے ایک ٹوٹا ہوا رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر نا مکسنگ بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے بس پھر میں نے کپڑے جو تھے تاروں سے تارے اور دوپیر کا ٹائم ہے یہاں پہ میں کہیں جا رہی تھی اور کپ سوڑنا اپنا میں پریس کر رہی تھی کھانا وانا ہم لکھا جو گئے تھے اور پھر جی یہاں پہ میں آگئے تھے اپنی خالہ کے گھر اور کافی اچھا ٹائم ہم نے کافی ٹائم بعد ہم لوگ کے کٹھے ہوئے تھے بہت اچھا نا ہم نے گولڈن ٹائم سپینڈ کیا اور وہ لوگ کھانا نا کافی لیے اٹھکاتے ہیں ہم لوگ تو خیر کم ہے تو کھا کی گئی تھی اور بس ان کے ساتھ ایسے نا میں کپنی دینے کے لیے بیٹھ گئی تو بس یہاں پہ میں گھر آ چکی تھی اور ساتھ میں سیسٹر بھی میری آئی تھی تو مجھے پھر نا ٹائم بہت زیادہ شورٹ تھا تو پھر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بناو تو چکن ہی پھر پڑا ہوا تھا میں نے کہا چلو چکن تھوڑ سا میں بون لیس بنا لیتی ہوں تو بس یہاں پہ میں چکن کی کڑائی ہی بنا رہی تھی اور بہت ہی مزید کی بنی تھی تو آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتیں ضرور بتائیے کا اور لائک کر دیجئے کا ویڈیو کو یہاں پہ بس اپنی میں کھلائی رن کروں گی ہم لوگ کھائیں گے کھانا اور آپ سے میں چاہوں گی اجازت امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ جی بائی بائی موسیقی